سلام علیکم دوستو دوستو مولانا طارق جمیل نے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا بلکہ انہوں نے ادلا پاک کا قرب حاصل کرنے کے لئے یاد دہانی کرائی تھی معروف عالمی دین مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا ہے کہ حال ہی میں ان کے جانب سے دیئے گئے بیان کا مقصد یہ تھا کہ ہم آج جس حالت میں ہیں اس کے ذمہ داری ہم سب پر آئید ہوتی ہے یہ ایک عمومی ریمارکس ہے ان کا مقصد کسی مخصوص مرب اور عورت شخص یا جنس کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا ان کا مقصد صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کی یاد دہانی کرانا تھا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کیے گئے سلسلہ وارٹ ویٹس میں انہوں نے مزید کہا کہ میرا مقصد ہم سب کو یہ باور کرانا تھا کہ ہم روحانیت پر توجہ دیں اور خواہشات اور مادیت پرستی سے دور ہوں سالوں کی تعلیم کے دوران میں نے یہ سیکھا ہے کہ کسی کی دل ازاری ہو یا کوئی ہمارے جملوں پر بے چینی محسوس کرے ان سے معذرت کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ ہر اس شخص سے معذرت چاہتے ہیں جسے نادانستہ طور پر تکلیف پہنچی اللہ ہماری نیک نیتوں کو قبول فرمائے اور کتاہیاں پر بخش دے مولانا طارق جمیل کے ٹوئٹس پر لوگوں کی بڑی تعداد نے ان کی حمایت میں ٹوئٹس کیے سالح نامی ایک صارف نے لکھا کہ مولانا صاحب آپ کو صفائی پیشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم سمجھتے ہیں یہ میڈیا والے شاید خود کو خدا سمجھتے ہیں دفع کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے شرمندہ ہے خیال رہے چند روز قبل کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم پاکستان کی جانب سے قائم کردہ کرونا ریلیف فنڈ میں اتیاد جمع کرنے کے لیے لائیو ٹیلی تھون احساس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کا انقاد کیا گیا تھا اس ٹیلی تھون میں دیئے گئے اتیاد سے زیادہ مولانا طریق جمیل کی دعا سوشل میڈیا پر موضوع پہس بنے رہے پاکستان کی مشہور مذہبی شخصیت مولانا طریق جمیل کی جانب سے کرائی گئی دعا پر بعض میڈیا کے ارکان اور خواتین تھوڑے خائف نظر آئے مولانا طریق جمیل نے احساس ٹیلی تھون کے دوران دعا میں میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جتنا جھوٹ میڈیا پر بولا جاتا ہے کہیں اور نہیں بولا جاتا اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک ٹی وی چینل کے مالک نے انہیں کہا اگر میڈیا پر جھوٹ نہ بولا جائے تو میڈیا نہیں جل سکتا مولانا طریق جمیل کے اس بیان پر حامد میر سمیت متعدد صحافیوں نے رد عمل دیتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس ٹی وی چینل کے مالک کا نام بتائیں ورنہ ایسے تمام میڈیا کو بدنام کرنا مناسب نہیں صحافیوں کے اعتراضات کے بعد مولانا طریق جمیل نے ان سے معذرت کر لی تھی اور اب انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنے بیان کی وضاحت بھی کر دی ہے